ویلکم دوستو ایک بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کی آ رہی ہے ممبئی کورٹ سے جی ہاں ممبئی میجسٹرٹ کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس فیصلے کے مطابق ووٹر آئی ٹی کارٹ کو ناغرکتہ کا پرمان پتر مانا جانا چاہیے جی ہاں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور این ار سی پہ جتنا بڑا پروٹیسٹ اس وقت جاری ہے اس کے پیچھے کا مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کے سارے کاغذات کو نل کر کے یہ کہنے کی کوشش کری ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کاغذات ہیں ان سے آپ ناغرکتہ پروف نہیں کر سکتے وہیں یہ ممبئی کورٹ کا بیان ایک بہت بڑا بیان ہو سکتا ہے اس قانون کے اوپر جہاں یہ کہہ رہی تھی سرکار کہ آپ کے پاس چاہے آدھار کارڈ ہو, ڈرائیونگ لائسنس ہو, کوٹر آئیڈی کارڈ ہو, راشن کارڈ ہو یہ سب ناغرکتہ پرمان پتر نہیں ہے وہیں یہ فیصلہ ممبئی کورٹ کا سرکار کو چنوٹی دے سکتا ہے جس طرف ممبئی میجسٹرٹ کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکشن کارڈ اور ووٹر کارڈ ناغرکتہ کے پرمان پتر ہیں اب یہ خوشخبری ہے کہ بری خبر ہے یہ آنے والے وقتوں میں ضرور ہمیں پتا چل جائے گا کیونکہ جس طریقے سے یہ قانون کو لاغو کرنے کے پیچھے سرکار جھٹی ہوئی ہے وہیں ایسے فیصلے ہو سکتا ہے سرکار پر دباؤ ڈالے دوسری بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے چننہی میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ این آر سی کو لے کر کے پروٹیس جاری تھا وہیں پولیس نے عورتوں اور مردوں دونوں پر لاتھی چارج کری جی ہاں جیسے کہ شاہین باغ میں پروٹیس اس وقت جاری ہے جہاں شانتی پوروک طریقے سے لوگ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں چننہی میں بھی ویسے ہی پروٹیسٹ جاری تھا لیکن پولیس نے اپنی زبردستی کرنے کے کاران لوگوں کے اوپر لاتھی چارج کری اور صرف مردوں پہ ہی نہیں عورتوں پہ بھی لاتھی چارج کری آگے ویڈیو میں بات کریں گے چندر شیکھر آزاد کے بارے میں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے بابا بھیم راو امبیٹ کر کے چیف چندر شیکھر آزاد جب سے یہ کانون لاغو ہوا ہے جامہ مسجد میں سمویدھان کی کتاب دکھانے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا لیکن ابھی یہ باہر آ چکے ہیں اور زورو شورو سے اس پروٹیسٹ میں جاری ہے اپنے بیان میں مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیا اور کہا کہ جب مسلمان کے اوپر تین سو ستر لگائی گئی تین طلاق کیا گیا بابری مسجد کیا گیا تو مسلمان باہر نہیں آیا لیکن جیسے ہی سمویدھان کو چھوا گیا تو مسلمان بھائی اور بہنیں راستوں پر دکھائی دیئے آئیے سنتے ان کو کہتا ہوں اس دیش کے مسلمان بھائیوں کا اس لیے شکریہ کا کرنا چاہیے کہ جب تین ستر کی بات آئی وہ سڑکر نہیں آیا جب تین طلاق کی بات آئی وہ سڑکر نہیں آیا جب آپری مسجد پر بینہ فیکٹے بڑھ دکھائی وہ سڑکر نہیں آیا سمویدھان کو خطرہ وہ وہ سب سے بڑھ دکھتا تھا اور آج بھی ہماری کہنے اور ہمارے بھائی ساتھ سارے سائن بھائیوں میں دیر سے کونسٹیوشن کو بچانے کے دعائے کر رہے ہیں اور آدھولان بھی کر رہے ہیں اس لیے آپ کو بھر سے بھائی لگا کہتا سیوک کرنا چاہیے آپ سیوک کروگے نہیں ہاتھ بھائی بتاؤ کروگے ویڈیو کیسی لگی آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں